بیورز آج ہماری ایک فوتگی ہوگی اور کون فوت ہوگیا میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور اسی کے ساتھ آپ سب کے ساتھ کچھ باتیں بھی آج میں کروں گی کہ ہر انسان جو بھی ہے ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے سہائی ہے جو بھی کوئی ہے اس انسان نے واپس بھی جانا ہے دنیا پہ آتا ہے تو اس نے مرنا بھی ہے اور موت برحق ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایک نیک دن ہمیں موت آئے گی اور ہم سب یہاں پہ ایک دوسرے کا ساتھ شریکہ لڑائیاں جگڑے گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں صرف اور صرف کس لیے اپنی انہ کے لیے ٹھیک ہے تو اتنا بھی انسان کے اندر غرور اور تقبر اور انہ نہیں ہونی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسان دے اور میں نے بھی ایک دن لوٹ کے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے تو اپنی سب آڈینس کے ساتھ اور اپنی سب فیملی چینل والوں کے ساتھ مجھے کچھ باتیں شیئر کرنی ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ فوت کون ہو گیا ہے اور میں بھی گھر سے نکلنے والی ہوں میں بھی جا رہی ہوں وہاں تو آپ سب کے ساتھ پوری تفصیل شیئر کروں گی اور یہ سب سننے کے لیے آج آپ لوگ کے ساتھ میں بہت اچھی باتیں کرنے والی ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ دنیا کیا ہے اور ہم لوگ کیا ہیں اور دنیا میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہر چیز کا ہمیں پتا ہے اس چیز کا شعور ہے مجھے لیکن یہاں پہ آکے کچھ لوگ آپ کو اتنا ہٹ کرتے ہیں اتنا مجبور کرتے ہیں اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان مرنے مرانے پر چلا جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ با سب بھی کہ ابھی میں اسے انتقام لے لوں تو جناب کرتے ہیں سٹارٹ اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹھو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیو کی روشنی تو سب سے پہلے میں ان سب سے معذرت کرنا چاہتی ہوں جس جس کا بھی وہ کوئی بھی ہو میری وجہ سے دل دکھا ہو دل ازاری ہوئی ہو میں نے جس کسی کو بگالی دی کہ میں ایک مسلمان ہوں میں اپنے دل میں کفر نہیں رکھ سکتی میرا کسی کے ساتھ کیس چلے کوئی میری اوپر کرے کوٹ میں معاملہ جائے پرچہ ہو جیل میں جائیں کچھ بھی ہو اس چیز کو میں فیس کروں گی اس چیز کی کوٹ میں لڑائی کروں گی یہاں پر مجھے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا نہ مجھے کسی کا ڈر ہے میں ڈرتی ہوں تو صرف اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں اور کسی سے میں نہیں ڈرتی صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے میں اسی دنیا میں ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جو لوگ اگلے جہان میں میرے ساتھ نہیں ہوں گے یہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دیتا ہے وہ گلتیاں جو ہم جانے جانے میں کرتے ہیں جن کی صدا ہمیں اللہ نے دینی ہے اور وہ گلتیاں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں وہ چیزیں اللہ کہے گا کہ جاؤ اس بندے سے جا کے معافی مانگو کیا وہ بندہ تمہیں معاف کرتا ہے تو میں بھی اللہ کے بندے میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا تو وہ بندہ اس وقت وہاں میرے ساتھ نہیں ہوگا وہ بندہ ہو یا وہ بندی ہو تو میں ان لوگوں سے یہاں ہی اسی جہاں میں اسی دنیا میں معافی بھی مانگتی ہوں اور میرے ساتھ جس نے جو بھی کیا مجھے گھالی دی مجھے برا بولا مجھے موٹا کالا چٹا کچھ بھی بولا میں ان سب لوگوں کو اپنے دل سے دل و دماغ ہر جگہ سے معاف کرتی ہوں ان لوگوں کو میں معاف کرتی ہوں اور آندہ اگر میرے لئے کوئی بھی کھڑا کھوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کسی کے لئے کھڑا کھو دوگے تو اس میں آپ گروں گے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ زاہد نے ہمارے اوپر کیس کا رکھا ہے وہ صرف ہمارے اوپر نہیں ہے وہ کافی سارے لوگوں کے اوپر ہے وہ جو اس نے کیس کا رکھا ہے اس سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی سچ جھوٹ سامنے آئیں گے غلط فہمیاں دور ہوں گی کوئی ایشو نہیں ہے ہم میرے لئے کوئی وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے لئے بلکل وہ ممولی سا مسئلہ ہے تو اس کو میں فیس کروں گی باقی میں جہاں پہ کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے نہ میں اس سے ڈرتی ہو میرے سامنے وہ ایک بچوں کے طرح ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں اس لڑکے کی آپ لوگوں کو بتاؤں تو میرے سامنے وہ ایک بچوں کی طرح ہے اس کی مسئلہ ہوگی جہاں اس کی بہن ہوگی وہ میرے لئے اگر کچھ بولتی بھی ہے تو میں ان کو نہیں دیکھتی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو نہیں دیکھتی میں صرف اور صرف ایک وہ زاہد کو دیکھتی ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے کہ میں دل میں کفر نہیں رکھ سکتی میں کافر بن کے نہیں جی سکتی اور اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کی میں اس کو معافی دے رہی ہوں اپنی مرضی سے اس نے مجھ سے مانگی نہیں ہے اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی ہم میں سے ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے ہم اللہ کے بندے بان جاتے ہیں ہمیں وہ ہر چیز یاد آتی ہے اس وقت کہ ہم نے بھی مرنا ہے ہماری بھی جان نکلنی ہے کیسے نکلے گی ہم کیسے مریں گے ہمارے ساتھ اگلے جان میں کیا ہوگا تو میرا دل بہت نرم ہے میں سخت دل کی نہیں ہوں میں سخت دل کی نہیں ہوں ہاں میں گسے والی ہوں مجھے بہت گسہ آتا ہے اگر مجھے کوئی بھی کچھ ذرا سا بھی مطلب ہوتا ہے نا مجھے بہت گسہ آتا ہے میں کنٹرول بھی بہت کرتی ہوں لیکن جب میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو میرا گسہ میرے کنٹرول میں نہیں رہتا اب اگر کوئی مجھے آکے کہتا ہے نا کہ بی بو آٹی یہ دیکھو تو تمہارے لئے کسی بندے نے ویڈیو میں کچھ بولا ہے میں اس ویڈیو کو اپن ہی نہیں کرتی اس لئے کہ میں اس کو اپن کروں گی اس کو میں دیکھوں گی تو ظاہر بات ہے مجھے گسہ آئے گا اور گسے میں پھر میں اس کو کیا کیا بولوں گی کیا کیا کہوں گی ہر انسان کوئی بھی ہو آپ ہیں میں کوئی بھی انسان ہے اگر آپ کو کوئی گالی دے گا تو آپ کو بھی گسہ آئے گا آپ بھی اس کے ساتھ لڑو گے آپ بھی اس کو جواب دو گے اس لیے اب میں نے ایسے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ایک بندے کی ادھر دیتھ ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کو دفنا کے واپس آتے ہیں تو ہم لوگ پھر اپنی اسی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں اور جس میں ہم ہیں وہی ریٹین وہی باتیں وہی چگلیاں وہی گلے شکوے وہی ہر چیز ہم لوگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بے شک آپ اتنے ٹیم کے لیے ہی اپنے دل کو صاف کر لو کہ جتنی دیر آپ کے سامنے ایک میت پڑی ہوئی ہے اتنے ٹیم کے لیے آپ اپنے اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا لو اور اس چیز کو ایکسپٹ کر لو کہ ہم نے مرنا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے عمل جائیں گے ہمارے ساتھ یہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں جائے گی کوئی گالی نہیں جائے گی کوئی بندہ نہیں جائے گا کوئی جائدات کوئی پیسہ نہیں جائے گا ہم خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ واپس جائیں گے یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا اور ہم سب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے یا پھر کسی کے لیے یا پھر ہم اپنے لیے اپنے سروں کے اوپر زعب کھڑا کر رہے ہیں یہ باتیں میری کسی کو اچھی لگیں یا کسی کو بڑی لگیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر انسان نے اپنے نظریے سے سوچنا ہے اپنے دماغ سے سوچنا ہے مجھے جو اچھا لگا جو بہتر لگا میں نے وہ آپ سب کے ساتھ بیان کیا اور میں کیسی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں تم پلٹی مار گئی تم لوٹا ہو تم بینگن ہو تم بدل جاتی ہو میری یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے کسی کے طرف کو رشتہ لیا دیا نہیں ہے میرے کوئی ریالیٹیو نہیں ہے ہر لوگ اپنے اپنے گھر والے ہیں ہر لوگ اپنے اپنے لیے کام کرتے ہیں کوئی مجبوری میں کرتا ہے کوئی شوق سے کرتا ہے کوئی خوشی سے کرتا ہے ہر انسان کا ایک وہ اپنا سسٹم ہے ہم لوگوں کو کسی کی بات نہیں اچھی لگتی ہم اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو کسی کا کوئی کام نہیں اچھا لگتا ہم اس کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی جس سے اسلام کا نام فراب ہو ہمارے مردوں کا نام فراب ہو ہماری عورتوں کا نام فراب ہو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں لوگ ہم پر باتیں کریں یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی باقی کوئی جیسا بھی کام کرتا ہے جیسا بھی ویلوگ بناتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے کوئی اپنی زندگی شیئر کرتا ہے کوئی اپنی زندگی کی کہانی شیئر کرتا ہے کوئی شوپنگ کرتا ہے کوئی اچھا بولتا ہے کوئی گانا گاتا ہے کوئی نماز پڑتا ہے کوئی یہاں پہ تلاوت کرتا ہے وہ ہر انسان کی ایک اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کو کیا سکھانا اور کیا دکھانا چاہتا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تنازہ نہیں ہے کوئی گھلا شکوہ نہیں ہے گھلا شکوہ ہے تو صرف ایسے لوگوں سے جو لوگ عورتوں اور مردوں اور اپنے ملک کا نام خراب کرتے ہیں تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر دنیا میں بھی ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اور اگلے جہاں میں بھی آپ لوگ کو شرمندہ ہونا پڑے اور وہ آپ لوگ کی گلتی نہ ہو وہ گناہوں میں لکھا جائے ایسا نہ کرو اپنے اللہ سے معافی مانگو اور ان لوگوں سے معافی مانگو جن لوگوں کی دل ازاری ہوئی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اے بندے آپ نے جس کا دل دکھایا ہے آپ نے جس کا دل دوڑا ہے آپ نے جس کی چگلی کی ہے آپ نے جس کے لئے برا بولا ہے آپ نے جو جھوٹ بولے ہیں وہ ان سے معافی مانگ میں تمہیں معاف کر دوں گا ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہئے اگر آپ کبھی کوئی غلطی کرنے لگتے ہو آپ کوئی چوری کرنے لگتے ہو آپ کوئی غنا کرنے لگتے ہو اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور آپ اس چیز کو ڈر کے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا تو اس بات کے پیچھے آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اور غلطیاں بھی معاف فرما دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا اللہ بھی ہے اور مجھے اللہ کا ڈر ہے مجھے اس کا خوف ہے اور مجھے اس چیز کو اس بندے کو اگر اس سے جانے جانے میں کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی تو اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے وہ اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے اور ہم کیا چیز ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم اگماند ہے اپنے پیسے کا ہم اگماند ہے اپنے آپ کا ہم اگماند ہے ان چیزوں کا جو کہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں سے بادشاہیاں چھین لئی پیسے چھین لئے دربدار ان لوگوں کو رول دیا جن کے اندر غرور تھا جن کے اندر تو غبر تھا اور مجھے لگتا ہے کہ تقبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور میں آج بھی اگر اس دنیا میں اتنی خوش بیٹی ہوں یا اللہ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہوا ہے وہ میری نیت پر ہے کیا میرے دشمن نہیں ہیں کیا کوئی نہیں چاہتا کہ میں اچھا کھانا نہ کھاؤں کوئی نہیں چاہتا کہ میں اچھے کپڑے نہ پہنوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے اپنے ہمارے اپنی فیملی میں دوسرے لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ اپنے لوگوں کو ہوتا ہے اصل جیلسی آپ کے اپنے پاس ہوتی ہے آپ کے گھروں میں آپ کے آس پاس یہ چینل وینل کے لوگ تو دیکھتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں یہاں پہ دنیا ہر قسم بھی ہوتی ہے اور ہر کوئی آپ کو دیکھتا ہے چھوٹا بچہ دیکھتا ہے بڑے بندے دیکھتے ہیں بڑے دیکھتے ہیں جوان دیکھتے ہیں اور ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور میں نے آج جیسے ہی مجھے بتایا گیا کہ اس طرح ایک دیتھ ہوگی ہے اور اس کے مطلق میں ان کے ساتھ کچھ باتیں کر رہی تھی اور یقین جانے میں رو بھی رہی تھی میں اپنے اللہ کو بھی یاد کر رہی تھی میں اپنے اللہ سے ڈر بھی رہی تھی اور مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا تھا کہ جب منہ ہیں تو کیسے جان نکلے گی قبر کی اندر ہم لوگوں کے اپنے کھٹے ہوئے جو ہم لوگ خود کھٹے کھوتے ہیں ان کا عذاب ہمارے اوپر ہوگا اور اس چیز سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے آگے بھی توبہ کرتی ہوں اور جن انسانوں کے ساتھ کوئی میرے سے گلتی کتائی ہوئی میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادی اپنی زندگی میں نہیں کیا نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں اور انسان کو انسان کے ساتھ کرنا بھی نہیں چاہیے ہاں گالی گلوچ بہت لوگوں کے ساتھ میری ہوئی چینل سے ہٹ کے بھی ہوئی چینل پہ بھی ہوئی آمنے سامنے کئیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی ہوا لیکن میں کبھی بھی دل میں بات نہیں رکھتی میں نے ان لوگوں کو بھی خود خود کال کر کے میں نے کہا میں نے تم لوگ کو معاف کیا کیونکہ میں کافر نہیں ہوں میں ایک اللہ کی بندی ہوں اور مجھے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے گھر سے نکلوں گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے مجھے موت آ سکتی ہے میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو میری دل کی باتیں میرے دل میں ہی نہ رہ جائیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ساب آڈینس کے ساتھ یہ باتیں کروں گی باقی حق سچ کا ساتھ میں دونگی اس پہ میں کڑی ہو لیکن کسی کے ساتھ ڈائی چھگڑا کرنا یا کسی کو اچھا برا بولنا بھئی میرے بس کی بات کیونکہ مجھے مرنا ہے اور مجھے میرا مرنا یاد ہے اس لئے میرے ساتھ اگر کوئی لڑتا بھی ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو ایک طریقے سے سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کروں گی باقی جیسے اس کی مرضی مجھے کوئی معاف کرتا ہے نہیں کرتا مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں کیا ہوں مجھے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے مجھے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے معافی مانگ لی تھی آگے میرا اللہ بہتر جانتا ہے میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا آگے میرا اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے اور دیت کس کی ہوگی اور کیسے ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میری باجی شمیم کے پہلے ہزبنٹ جس میں سے ان کے چار بچے تھے سمرین اور ایک ان کی بڑی بیٹی ہے اور ان کے دو بیٹے تھے جس میں سے ان کی دیتھ ہو چکی ہے اور ایک ہے بھی مجود ہے تو وہ ان کا جو والد تھا اس کو یہ بچے ہی سنبھال دیتے ہیں کیونکہ اس کے جو پہلے والے بچے تھے ان میں سے بھی کچھ بچوں کی دیتھ ہو گی تھی تو اس لیے باجی ہی خرچہ وغیرہ سب کچھ باجی ہی اس کا افورڈ کرتی تھی آج اس کی دیتھ ہو گی ہے اور اللہ پاک جو ہے اس کو اپنے اس کی غلطیاں معاف کرے اللہ پاک اس کا درجہ بلند فرمائے اور اللہ پاک اس کے گھروں کو سبر دے اور میں بالکل وہاں جانے کے لیے ریڈی ہوں بس میں چوش صاحب کا ویٹ کر رہی ہوں اور اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو ڈال دوں وہ کہ جس میں مجھے یہ پتہ نہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے لیکن جب یاد آتا ہے تو کوئی بھی مسلمان اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ان لوگوں سے جو اللہ کے بھیجی ہوئے بندے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرے یا ان کے ساتھ زیادتی کرے مجھے نہیں لگتا کیونکہ جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں نا دل کے پورے نہیں ہوتے یہ میں جانتا ہوں یہ مجھے بتا ہے ٹھیک ہے مڑھولے ہوتے ہیں موں پر بات کرتے ہیں جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں دل کے صاف ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں بھی بکشے ہمیں بھی معاف کرے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے وہ جو بھی کوئی تھے میرے کسی سجن کے ریالیٹیف تھے میرے کسی دشمن کے ریالیٹیف تھے میری دعا سب کے لیے ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کا درجہ بلند کرے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے میری ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر اطاف فرمائے میری ان کے لئے دعائے اور اللہ پاک ہمیں مرتے وقت کوئی بھی ہو ہر کسی کے لئے دعا کر رہے ہو کہ ہمارے مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمے کا ورد ہو اور اللہ پاک ہمیں بھی بکشے اور اللہ پاک ہمیں خفن اور قبر نصیب کرے کیونکہ انسان کو پتا نہیں ہوتا دیکھا آپ لوگوں نے سلاب آیا بہت سارے لوگ بہت گئے ہیں ان لوگ کو خفن بھی نصیب نہیں ہوئے قبرے بھی نہیں ملیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا پاک سب کو اچھی موت دینا ایسے روح نکالنا کہ جیسے روح سے دھاکا پتا بھی نہ چلے میری سب کے لئے دعا ہے کوئی اچھا ہے یا برا ہے اور جو بھی اگر کوئی غلط کر رہے ہیں تو ان کو بھی میرا میسیج ہے کہ لوٹا ہو کیونکہ انسان کبھی بھی کسی بھی وقت معافی مان سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور انسان کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ پاک دینے والا ہے امید ہے کہ آپ سب کو آج کی میری گفت کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ آپ سب سے جازہ چاہوگی اور پلیز ایسے کومنٹس نہ کیا کرو اچھی باتوں پر غلط کومنٹس نہ کیا کرو آپ لوگ کی میر بانی ہو کہ جس سے بندے کو ہٹ ہو جس سے بندے کا دل دکھے جس سے بندے کو ٹینچن ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھا بتائیں اچھا سمجھائیں باقی زندگی ہے زندگی میں سب کچھ لگا رہتا ہے آپ کو دوست بھی ملتے ہیں دشمن بھی ملتے ہیں اچھے لوگ بھی ملتے ہیں برے لوگ بھی ملتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں جازہ چاہوں گی اور مجھے بھی چانا ہے مجھے نکلنا ہے لہور کے لیے اب نیکسٹ آپ کو میں لہور جا کے ملو گی جہاں راستے میں ملو گی اسی کے ساتھ میں جازہ چاہوں گی تینکیو سو مچ پر واشنگ بای بہلا پیس